بلکہ روزگار پانے کی قابیلیت بھی ہو اور سفلتا ان کے قدم چومیں اس وچار کے پیچھے ایک چھوٹی مگر گہری کہانی ہے نئے یک کے آرمب کی کہانی پتا جی کی اچانک مرتیوں کے بعد پرکھوں سے چلی آ رہی سنت سنگھا جی کی وراثت کا مجھے مہنت بنا دیا گیا لوگ میرے پاس آتے اپنے بچوں کو میری طرح سوفٹ ویئر انجینئر بنانا چاہتے یا میں ان کو ایسی ہی کوئی بڑی نوکری دلوا سکوں میں ان سے کہتا نوکری کے لیے یوگتہ چاہیے ڈگری چاہیے دو سال بعد وہ اپنی زمین بیچ کر اپنا سب کچھ گوا کر ایک فرجی ڈگری لے کر حسرت سے میرے سامنے کھڑا تھا کہ اب تو اس کے لڑکے کو ساحب کی نوکری مل ہی جائے گی مگر وہ ڈگری نہیں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھی جو اسے کچھ بھی نہیں دے سکتی تھی غلطی میرے سمجھانے میں تھی یا اس کے سمجھنے میں پر سچ تو یہ تھا کہ ایک زندگی برباد ہو چکی تھی اور ہزاروں پتن کے کگار پر کھڑی تھی پھر بھی کئی آنکھیں اب بھی امید سے میری طرف دیکھ رہی تھی سوچا چاہے تو ان کی امید کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں ان کی اجیان کے اندھکار کو مٹائیں جیان کی روشنی پھیلائیں اس چھوٹے سے وچار نے مارگ پرشست کیا پورے کچھتر کے شیکشنک وکاس کا جولائی 2009 کو ایک دھرمشالہ میں 180 ودیارتیوں کے ساتھ شروع ہوا سنت سنگھا جی انسٹیٹیوٹ سائنس انڈ مینجمنٹ سب ایک جوٹ ہوئے ایک مشن کے لیے ایک مشن جو اپنے لیے نہیں اپنوں کے لیے تھا پورے کچھتر کا شیکشنک وکاس کرنا ہے سادھن کم ہے سوویدھائے نگنیا لیکن ادیش پوک پوچھتر وہ شہر میں جا کے شکشہ پرابت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے پاس اتنا سادھن اور اتنا پیسے اپلپد نہیں ہوتے تو مشہد طور پر ہم نے یہاں پہ جب سروے کیا تو دیکھا کہ ایک مزدور کا بیٹا 12 سے تک پڑھنے کے بعد مزدور بنتا ہے اور چائے والے کا چائے والا اس پریپاٹی کو توڑنا ہے کوڑنا ہی کر سکتا ہے کہ وہ کیا کرے ہم نے یہاں کی سٹیڈی کی تو ہم نے یہ پایا کہ یہاں کا یوٹھ کافی وز ڈائریکٹڈ ہے ہم کو ڈائریکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو جب ہم نے اس انسطان بنایا تو اس کا ادیش یہی ہے کہ یہاں کا یوٹھ یہی کے ڈیولپمنٹ کے لیے سیوب کرے اس کے لیے بہت ضروری ہوگا ایڈوکیشن کو بیس بنانا اور وہاں سے سکلڈ ایمپلائیبل یوٹھ کو آگے لے گیا یہاں سنسنگا جی سیڑھ سائنس ایڈ مینجمنٹ میں ہم نے بی اے سی بی کام بی اے جو کی ٹیڈیشنل کورسز کہلاتے ہیں پارمپاری کورسز کو ہم نے اس کا مکہ ادیش گرامین یواؤں کو وشیش کر یوٹھیوں کو مہانگروں میں ملنے والی اچھے شکشہ ان کو قوالیٹیٹیو اچھے شکشہ پردان کرنے کا ہم نہ صرف سٹوڈنٹس کو ڈگریز دیتے لیکن مجھے سا لگتا ہے کہ ہم انہیں پورا بھوشش دیتے ہیں نرمدہ ندی کے نابھی اسثل نیمہور کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں مدھیپردیش کی راجدھانی بھوپال سے 88 کلومیٹر کی دوری پر راشتری راجمارگ 69 سے لگا چندنپور کب سندنپور بن گیا شاید اسے بھی پتا نہ چلا ہرے بھرے خوبصورت کھیت کل کل کرتی ندیاں چاروں اور پھیلا کھونی ابھیارنی کا سندر گھنا جنگل اور اس میں وچرن کرتے ہرن پرکرتی مالوہ کے اس کشیتر پر پورے دل سے مہربان ہوئی ہے لیکن گاؤں کی زندگی اپنی ہی لیک پر چلتی ہے اپنی ہی دھوری پر گھومتی ہے ایک طرف یہاں سب کچھ ہے تو جو نہیں ہے وہ ہے شکشہ کے مہتو کی پہچان سب سے پہلے جو پرابلم ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے value of education یہاں پر education کی importance سب سے نیچے آتی ہے کیونکہ اس کا ایک سب سے بڑا reason یہ ہے کہ education کو لے کر کوئی بھی success stories یہاں پر create نہیں ہے کوئی بھی education یا پڑک کوئی بہت بڑا آدمی نہیں بن جا دھیرے دھیرے ہی سہی اور ہوادار classes laboratories اور کھیل کا میدان اپنے ادھورے پن میں بھی تامیابی کی عبارت لکھنے کو تیار تھے لیکن صرف کوئی عمارت college نہیں ہو سکتی اس عمارت کو سنت سنگھا جی institute of science and management کا آکار دینا تھا تو چنوتیاں دو دو ہاتھ کرنے کو تیار تھے چنوتیاں کے بارے میں بات کریں تو جب ہم نے institute شروع کیا تھا کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہم کو کافی کٹینائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہماری ساماجک ویوستہ ایسی ہے کہ لوگ لڑکیوں کو کالج تک پڑھانا نہیں چاہتے ہماری ٹیم نے گھر گھر جا کر انہیں آشوست کیا گھر پہنچ بس سیوہ شروع کی آج ہماری بسیں 55 کلومیٹر دور سے لڑکیوں کو سیدھے گھر سے کالج اور کالج سے پالک آشوست ہوئے اور انسٹیٹیوٹ میں لڑکیوں کی تعداد 60% تک پہنچ گئی ہمارے جتنے بھی سٹاف میمبر سے وہ یہاں سے دوسری کھیتروں کے ان کو یہاں پر لانا ان کو انکریج کرنا بھی ہمارے لئے چنوتی رہتی ہے کہ ہم کم سیلری دے کر بھی ان سے quality education ہم نے ایسے یوگی شکشکوں کو تلاش کیا پڑھانے کا طریقہ بھی نیا کھو جا گیا من میں ایک سنکل پلیا صرف شکشہ ہر حال میں جب پارش میں ندیاں اپن کر ان کا راستہ روک لیتی ہیں تو یہی شکشک اور ودیارتھی شاسکی اوکاش میں چھوٹ گئی کلاس کو پورا کرتے ہیں دوسری بڑی سمسیہ ہے آرث وشمتہ یہاں جو لوگ پیسے والے ہیں وہ تو فیس دے سکتے ہیں لیکن جو غریب ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں کچھ بننا چاہتے ہیں ان کا سنگھرش جاری ہے کبھی غریبی سے تو کبھی خدرت سے لیکن وہ قابل ہیں انہیں حق ہے دنیا کے ساتھ چلنے کا اپنے سپنوں کو ساکار کرنے کا ماں نے بچپن میں ہی بتایا تھا سنگھا جی نے کہا ہے نرآکار نرگون پربو کرم سے میں تیری پوجا کرتا ہوں پریاسوں کے پشپ تجھ پر ارپن کرتا ہوں سب سمان ہوں یہی پرارتنا ہے میری سب کو سمان روپ سے شکشہ کا اوسر ملے اب یہی کوشش ہے ہماری کچھ مدد یہ اپنی کر سکتے ہیں تو کچھ ہمیں کر نا ہے ایک زد ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے نہیں کا سکتا یہاں پر ہمارے کریم ساڑھے ساتھ سو بچے ہیں ان ساڑھے ساتھ سو بچوں میں سے سب کی فیس الگ الگ کئی ایسے بچے ہیں جو بلکل بھی فیس نہیں دے پا تو ان کی ہیلپ کرنا ان کو آگے لانا پرتیقاؤ کی کمی بلکل نہیں ان اگر ودیارتیوں کو شہری ماب دنڈو پر کھرا اترنا ہے تو ہمیں آدھونک شکشہ کی ضرورت کو سمجھ نہ ہوگا اس لیے کالیج نے ستر لیپ ٹاپ اور تیس ڈیس ٹاپ سے سسجد کمپیوٹر لیب اس تھاپیت کی جس میں وائی فائی انٹرنیٹ 2 ایم ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ویڈیارتیوں کی اسپیشل کلاسز لیتے ہیں وہیں فیزکس کے ویڈیارتیوں کے لیے اتیادھونک فیزکس لیب ہے اور ادھر بائیو لیب میں جیو ویڈیان کی گتھیوں کو سلجھ اتے ہیں یہ ویڈیارتی پریوک کرنے کے لیے جہاں لیب ہیں تو ویڈیارتیوں کا سروانگ گین وکاس کرنا ہے اسی لیے پرتیق ویڈیارتی پر ویقت گت روپ سے دھیان دیا جاتا ہے انگلیش سپیکنگ اور پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ پر کارے کرتے ہوئے ویڈیارتیوں کی روچیوں کو بھی اُبھارنے کا پریاس کیا گیا ہے گایان وادن کے ساتھ ہی یوگ کے مادھیم سے سوست یوہ پیڑھی کا نرمان کالیج پریسر میں ہو رہا ہے والی بول کھیلتے ہوئے یہ چھاتر ہوں یا کھوکھو کھیلتی یہ چھاتر ہیں ان کی یہ انمکت ہسی اور اس اچھل کود کو دیکھ کر کھرن بھی کنانچیں بھرنا پھول جاتے ہیں کالیج پریسر سے کچھ دور چھوٹی چھوٹی بالکاؤں کا چھاتر آس آؤ انہیں بھی سکھائیں کمپیوٹر انگلیش سپیکنگ اور ان سے سیکھیں ماں ریوہ کا یہ یشو گان نرمدہ نرمدہ کنارے بسے سندلپور کی دھرتی میں گہ چنا سویا بین اوگتا ہے پاس ہی کھاتے گاؤں میں اناج کی بڑی منڈ ہے کھیتوں سے نکلنے والا اناج تو سونا ہے پرائہ اس سے نکلنے والے کچھرے کا اپیوگ کم کیا جاتا ہے انسٹیٹیوٹ نے کئی ودیارتیوں کو پرشکشت کیا تاکہ وہ اس اگریکلچر ویسٹ کا اپیوگ کر ادیوگ لگا سکیں انہوں نے اورجا کی ضرورت کو سمجھا اور اسی کچھرے سے کوئلا بنانا سیکھا انہیں سو کلو سے بھی زیادہ کا آرڈر دیا انہیں کو مٹیریل پسند آیا اور اب یہ لوگ اس کے اوپر کام کر اس ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے ہم ایمپلائیبل پروفیشنل یوٹھ کو باہر لے کر آنا چاہتے ہیں جو کی خود سواولم بھی بنے خود اپنے روزگار اتپند کریں جو اس کالیت سے نکلیں گے وہ سمال سکیل انڈسٹریز ڈالیں گے وہ سمال سکیل یونٹ ڈالیں گے بھوشنل یہی یووہ چھوٹی چھوٹی یونٹ بنا کر روزگار اتپند کریں گے یہ اپنے مالک خود ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں ہوگی طاقت دوسروں کو کام دینے کی ووکیشنل ٹریننگ کے مادھیم سے یووہ کو ویاؤسائی پرشکشن دیا جاتا ہے جس سے یووہ پڑھائی کے ساتھ دوسرے روزگار کا گیان بھی پر کر سکیں تو اس کو انیشیف کیا گیا ہے نیشنل کاؤنسیل ووکیشنل ٹریننگ کے دورا لیکن کیا گاؤں اور قضموں سے نکلے یہ ہنہار شہر کی بھاگ بھاگ میں چکا چوند میں اپنے کو استھاپت کر پائیں گے یا سانسکرت آگھات سے ان کے سپنے چور چور ہو جائیں گے پوری 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 کمی نکی کمی نکی انگریش کی بہت پروبلم ہاتی ہے کیونکی وہاں پر کوئی ہندی جگہ جانب نہیں تو ہم نے ہم پر انگریش کو improve کیا اگر ہم چھوٹی سی جگہ سے بہار جائے گے بہار سی ٹی وہاں کے لوگ جب پروبلم آتی ہے تو اس کو کیسے سال کرتے یہ ہم نے وہاں پہ جا سیکھا ٹیم میں کیسے کام کرتے یہ انٹرنیٹ صرف فیس بک یا گوگل پلس چلانے کے لئے نہیں انٹرنیٹ کو کیسے صحیح طریقے سے یوز کیا جائے یہ ہم نے وہاں پہ جا کے بنائیں گے اپنی دنیا یہ ٹیم ورک کے جادو کو جانتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ سفلتا کے لئے ہنڈرڈ پرسنٹ ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا ساتھی کہیں پیچھے نہ چھوٹ جائے اسے بھی تھوڑا سہارا دیں یہ ذمہ داری ہے ہماری جنرلی ہم لوگ میں دیکھا ہے کہ ٹیم وک کا بہت امپورٹنس ہو گا ہے ایڈوکیشن فیل میں دیکھا کہ ٹیم وک اگر لے کے آنا پڑھائی میں ٹیم وک لے کے آنا ہماری ٹیم نے مشن ہنڈرڈ پرسنٹ کے بارے میں سوچا ہماری ایفریباڈی شوڈ ہلپ ایچ اگر تین سال پہلے جو لکش ہم نے تی کیا تھا وہ پورا ہوتا دکھ رہا ہے واسطوک ارثوں میں شکشہ کے مولی ان کا گیان ہمارے اس سنکلپ کو فدیارتیوں نے بھی بخوبی سمجھا اور اپنی پاریوارک ذمہداری کو نبھاتے ہوئے پورے دیش میں انسٹیٹیوٹ کو ایک پہچان دی پونہ کی کاؤگزین کمپنی میں کالج کے چھاتر کملیش اور وندنا کا کیمپس سیلیکشن ہونا یہی ثابت کرتا ہے ماتھے پردیش میں کوئی بھی کالج گریجویشن لیول پر پلیسمنٹ نہیں کالا رہا ہے گریجویشن کے پاتھ بچھا ڈگری لے سرک ملکری کی نوکری پرابط ہو تاکہ ان کا جیوان اس طرح اوپر آسکے کوئی بھی مزدور کیوں نہیں سوچے میرا بیٹا واپس مزدور بنے گا چاہ والے بیٹا واپس چاہے کے ٹھیلے پہ جائے پہ پچھلے تین سالوں میں اس کالج کی بہت ساری اپلگ دیاں رہی ہیں چاہے وہ اکیڈیمی گریہ چاہے وہ سپورٹس چاہے وہ اکسٹر کرکولر اکٹیویٹیز چاہے پیشنوین کپٹی میں کیاپٹین سی کی ہے وکرم بیشوید یالیا کی کپتان رہے ہیں والی وال میں اس سال آدھتی کندل نے جو ہے اگر پرچنگ لے رہا ہے وہ نیشنل کھیلنے گئے ہیں میں چھاترائیں بھی پیچھے نہیں ہماری یہ چھاترائیں کھوکھو میں نیشنل کھیل رہی ہیں ہمارے کاللیج میں یونیورسٹی ٹاپرز چاہے وہ سائنس ہو چاہے وہ آرٹس ہو چاہے وہ مینجمنٹ ہو تینوں فیلڈز میں یونیورسٹی ٹاپرز پچھلے تین سال میں اُبھر کے آئے ہیں اور اگلے پانچ ورشوں میں یہ one of the best روروی کاللیج اُبھر کر آئے اگلے دس ورشوں میں بھارت کی نقشے پر یہ کاللیج سب سے بہتر روروی کاللیج سکی لسٹ میں آئے ہمارے ویچاروں نے ہواوں کا رخ بدلہ ہے لوگ شکشہ کے مہتو کو سمجھنے لگے ہیں یہ ایک نئے یک کی شروعات ہے نو جاگرن ہے یہ یہ تو ایک شروعات ہے ابھی منزل دور ہے نیڑ کا نرمان ابھی چل رہا ہے ان آدھی ادھوری کلاسز کو انتظار ہے آنے والی صبح کا شروعات چنو بہت ہے لیکن سنگرز جاری ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہم خرے اتر